موچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا اِنَّ اللَّا غَبَ مَلَا اِقَاتَهُ يُسَلُّهُ نَعَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سارے احباب ملکے حضور دی بارک درود و سلام پر صلاتو سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاتو سلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى أَهْلِكَ وَسُحَابِكَ يَا نَبِي اللَّهِ مِلْكِ بڑھو صلاتو سلام علیکہ لمحا لمحا شمار کرتے ہیں لمحا لمحا شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں آقا آپ کا انتظار کرتے ہیں لمحا لمحا شمار کرتے ہیں لمحا لمحا شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں اس گلی کا فقیر گو جس کی اس گلی کا آپ کا انتظار کرتے ہیں 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 بارکلتے ہیں اگلا شیر بڑا قابلے گا ہو رہے ہیں ہم گناہ بارکلتے ہیں ہم خطاب بارکلتے ہیں وہ کرم بار بارکلتے ہیں وہ کرم بار بارکلتے ہیں لمحا لمحا شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں اللہ جل جلالہو وعمنا والہو وعظم شانہو وعتم برحانہو کی حمد و سنا حضور سرور کائنات فخر موجودہ زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمغسار زمان سیدی سروراں حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ گفربار میں حدیعہ درود و سلام اور حدیعہ قیدت کے پھول نچاور کرنے کے بعد میرے نہیات ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگو دوست و مسلمان بائیو میرے مسلک کے غیور سنی جوانو حضور کے غلامو حضور کے عاشقو حضور کے پروانو حضور کے مستانو حضور کی محبت کا دم بھرنے والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دینے والو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس رسالت کا تحفظ کرنے والو حضور کے غلامو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگو دوست و مسلمان بائیو آج اس عنوان پر لب کو شئی کرنے والا ہوں وہ ہستی کسی طارف کی محتاج نہیں ہے وہ ہستی کسی طارف کی محتاج نہیں ہے امام الواسلین امام العاشقین سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آج کا موضوع داتا صاحب کے داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے آج کا موضوع داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کا نام ہے تو بلند آواس سبحان اللہ کو عزیز آنِ گرامی کیونکہ اس کی انی اور بیس طریق کو داتا صاحب کا عرص ہوتا ہے اس حوالے سے میں نے کچھ بیان کرنا ہے دعا کو ہو کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر اور مجھے سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو عزیز آنِ گرامی داتا صاحب کسی طارف کی محتاج نہیں ہے یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اقبال بھی فرماتا ہے کہ کہ داتا صاحب نے اس سر زمین پہ قدم رکھا تو اللہ نے اس زمین کو زندہ کر دیا خاک پنجابِ عز فرمایا کہ داتا صاحب نے اس پنجاب کی درتی پہ قدم رکھا تو اس درتی کو اللہ نے زندگی عطا فرما یہ داتا صاحب کی شخصیت ہے تو عزیز آنِ گرامی جو آپ کو حباب کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمیز سے جو میں نے چند الفاظ علاوث کے اس کے بارے میں آپ کچھ سماعت فرمائیں فرما اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عاملُوا الصَّالِحَاتِ اچھے عمل کیے سیاج عالو لہم الرحمنُ حُدَّا پھر اللہ ان کی محبت کو ایمان والوں کے سینوں میں نقش کر دیتا ہے ایمان والوں کے سینوں میں رکھ دیتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے جو اللہ کی وحدلیت کا اقرار کرے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرے اچھے عمل کرے خدا کو بھی مانے رسول کو بھی مانے خدا کو بھی مانے رسول کو بھی مانے اچھے عمل کرنے والا ہو وہ دنیا میں رہے تو تب بھی اس کا چرچہ ہوتا دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اس کا چرچہ ہوتا ہے فرمایا جو جس نے اچھے عمل کیے جو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے پھر رب فرماتا ہے اس بندے کی محبت کو ایمان والوں کو میں عطا کر دیتا ہوں ایمان والوں کو میں عطا کر دیتا ہوں تو جب جس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں رکھے اس کو کون نکال سکتا ہے دادا صاحب کی محبت کو اللہ نے ایمان والوں کے سینوں میں نقش کیا خاجہ صاحب کی محبت کو اللہ نے ایمان والوں کے سینوں میں رکھا پیر میر علی کی عشاء کی محبت کو اللہ نے ہمارے سینوں میں رکھا جتنے بھی لوگ مرضی جتنے جتن کر لے جس کی محبت اللہ پسند کرتا ہے جس کی محبت کو اللہ ایمان والوں کے سینوں میں نقش کر دیتا ہے اس کو دنیا کا کوئی مولوی نکال نہیں سکتا جس کے سینے میں اللہ نے محبت رکھ دی ہے وہ دنیا میں بھی جاری رہے گی قبر میں بھی جاری رہے گی وہ دنیا پہ بھی جاری رہے گی اور ہے قبر میں بھی جاری رہے گی جس کی محبت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے فرمایا میں ان کی محبت کو ایمان والوں کے سینوں میں نقش کر دیتا ہوں آج مجھے داتا صاحب کے ساتھ پیار کرنے والوں بتاؤ آج جو بھی داتا کی نگری پہ جاتا ہے داتا صاحب کے مزار پر جاتا ہے داتا صاحب کی بارگاہ میں جا کر ہاتھ پھلاتا ہے داتا صاحب کا وسیلہ دے کر رب سے مانگتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ داتا کا معنی ہے دینے والا حقیقی رب داتا ہے وہ دیتا ہے لیکن یہ مجازی ہے جس کو داتا رب بنائے جس کو داتا رب بنائے دینے والا وہ خدا ہے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ داتا کا معنی دینے والا ہے وہ دینے والا تو خدا ہے رزق خدا دیتا ہے اولاد خدا دیتا ہے سب کچھ مال خدا دیتا ہے تو رب بتانا چاہتا ہے میں داتا ہو کر اگر میں کسی کو داتا بناوں جو ان کی داتا کی داتا ہونے پہ شک کرے وہ مجھے نہیں مانتا دینے والا میں ہوں جو ان کے در پر آتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے ان کی لاج رکھتے ہوئے میں اس کو مالا مال کر دیتا ہوں اور میں جو ان کے در پہ آتا ہے آتھ اٹھاتا میں اس کو عطا کر دیتا ہوں یہ جو ایک جو ولی ہوتے ہیں وسیلہ بنتے ہیں ہم داتا صاحب کے پاس جاتے ہیں آتھ اٹھاتے ہیں ہم کبھی داتا صاحب کو سجدہ نہیں کرتے قول یہ ذرا زبان اللہ ہم داتا صاحب کو سجدہ نہ ہم کسی غوث کو سجدہ کرتے ہیں نہ کسی عبدال کو سجدہ کرتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں تو عرش والے خدا کو کرتے ہیں جو عبادت کے لائق ہے تو اللہ نے داتا صاحب کی محبت کو ایمان والوں کے سینوں میں نقش کر دیا تو آج بڑے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کیا لینے جاتے ہو انہیں کیا پتا جن کو داتا دے دیتا ہے ان سے پوچھو کہ داتا کیا دے علیہ جویری کیا دیتا ہے ان سے پوچھو جن کو کچھ ملا ہے وہ ایک سینہ منگر نڑا تو وہ منگر نڑا پہا داتا صاحب میں نو دس رپیے دے دے میں نو دے دے وہ ایک غستاخ کول کھلوتا سے اسا کہا داتا تنو کی دینے میرے تو لیلہ جا تو نکڑے وہ نعرہ بلند کیا اندھا ہے وہاں داتا تیری عظمت نو سلام ہوئے تے بگیانیا کلوی دلوا سکنا ہے جو دیوانتی ہیں تے بغیرہ کلوی دوا سکنا ہے اسے واسطے داتا صاحب دی دین تے شک نہ کیتا کرو کہ دیندہ خدا ہے پر داتا دے صدقے دیندہ علیہ جویری دے صدقے دیندہ ہے پھر اے میں اور تسی نہیں جا رہا ہے اے رب بھی اعلان پیا کرنا عدیث پیش کرن لگا ہوں اس کو صاحب مشکات نے بھی نکل کیا جندے نال اللہ پیار کرے جندے نال رب پیار کرے رب دائے اعلان جندے نال میں پیار کرنا ہوں عدیث میں پیش کرن لگا رب نے فرمائے جندے نال میں پیار کرا میں رب فرمانا جبریل حکم رب جلیل جبریل جل دی جاؤ میں فلانے بندے نال پیار کیتا ہے تمہیں اس بندے نال پیار کر جڑا میرا بن جائے میں اندے نال پیار کرنا ہوں جبریل تمہیں اس بندے نال پیار کرنا ہوں جبریل تمہیں اس بندے نال پیار کر یہ دے جبریل بھی پیار کردائے پھر رب فرماندائے جبریل ان آسمانہ والنی داؤ کردے فلانے بندے نال اللہ پیار کردائے تسری بھی پیار کرو پھر آجبریل آسمانہ تے بھی اعلان کردے نہیں پھر رب فرماندائے جبریل ان زمین تے چلا داؤ زمین آلیا نو اعلان کردے میں فلانے پندے نل رب پیار کر دے اے زمین والیو تُس ہی بھی پیار کر لو انہاں سان ترجمہ کر لئی ناما رب فرماؤں دے جندے نل میں جندے نل نراض ہو جاما جبریل نو فرمانا جبریل فلانے پندے نل میں نراضا تُو بھی نراض ہو جا آسمان نا تبیلان کر دے فلانے پندے نل اللہ نراضے تُس ہی بھی نراض ہو جاؤ جبریل زمین تبیلان کر دے گڑا اللہ جندے نل نرازے ممیوں دے نل نراز آؤں دوسری وی نراز ہو جاؤں جندے نل رب راضی ہوئے رب آندہ جبریل اور داتا ساب نل رب راضی ہے رب فرماندہ جبریل اور دنیا تے چلا جاؤں ایلان کر دے داتا نل پیار کرن والی ہو علی اجویری نل پیار کرن والی ہو رب تا ایلان ہے اے جبریل تا ایلان ہے میں داتا ساب نل پیار کرنا ہوں دوسری وی پیار کرو آج کوئی محفل کریں پبلک سیٹی کر دے اشتیار لگانے لے میں نے دو سو داتا ساب کا یورو سے کیسی اشتیار لگائے نہیں کیڑی پبلک سیٹی یہ فرمایا جندے نل رب پیار کرے انتی محبت گلی گلی کریا کریا بستی بستی پینڈ پینڈ شہرہ ویچ رکھ دینتا ہے او دنیا دے بھی ہووے پھر بھی زندہ باتے نارے یوں لے لے اگر میزار چوی ٹوڑ جائے پھر بھی زندہ باتے نارے ہو لے پھر بھی زندہ باتے اے ایلان جبریل ہے فرمایا جندے نال میں پیار کرا فرمایا جبریل تو بھی پیار کرے زمین آلے بھی ہوندے نال پیار کردے نے آسمان آلے بھی ہوندے نال پیار کردے نے تو عزیز آنِ گرامی داتا صاحب ایک ایسی شخصیت ایسے ولیاں شمار انہ داؤں دے کہ داتا صاحب دی سیرت صورت کردار گفتار رفتار انداز پڑھو خدا دی قسم پتا چل جائے وچو حضور دی محبت نظر ہوندے وچو حضور دا پیار نظر ہوندے ایسے واسطے داتا صاحب نجیب اتر فین سید نے نجیب اتر فین انہ دے جنہا پیو علومی حسنی ہوئے تے مالو حسینی ہوئے اے حسنی حسینی سید نے اے حسنی حسینی سید نے کہ جس ٹین داتا صاحب افغانستان دے شہر اگزنوی اندر پیدا ہوئے پیدا ہوئے تے داتا صاحب اجویری کے ہوا کھا جاندہ تے جلابی کے ہوا کھا جاندہ اے دو مالے صاحب جتے داتا صاحب نے اپنا بچپن گزارے آئے ایک مالے نو جلاب آکھیا جاندہ تے ایک مالے نو حجویر آکھیا جاندہ داتا صاحب بنا دو مالے آج بچپن گزارے آئے اس سے واسطے داتا صاحب دا اصل نام علی بن عثمانے داتا صاحب دا نام علی بن عثمانے المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تے جس ٹائم آپ دی چار سال عمر ہوئی انہوں نے ذرا عدی جا رہے ہیں ٹھیک ہے چار سال تو زید عمر ہوئی تے آپ نے قرآن پاک دے حروف نو خوب پہچان لیا چار سال دی عمر داتا صاحب نے قرآن پاک دے حروف دی پہچان کر لیا کچھ عرصہ گزریا تے داتا صاحب نے نادرہ کر لیا پھر کچھ عرصہ گزریا داتا صاحب نے قرآن نو حفظ کر لیا حالے بچ پنائیں چھوٹی عمر داتا صاحب نے قرآن نو بھی اپنے سینے چھے مفوظ کر لیا پھر اکے وقت گزردہ گیا جس ٹائم آپ نے اس مدری سے تلیم شروع کر دی تھی جڑا محمود غزنوی نے مدری صاحب بنایا تھی جڑا محمود غزنوی نے مدری صاحب بنایا تھی آپ نے اندھے تلیم شروع کر دی تھی تے ولی جہل نہیں ہوں دا وہ پڑھ لکھ کے ولی بن دا سارے علوم حاصل کر دا ہے تے انہی کہ داتا صاحب نے ہمیں مقام حاصل نہیں کی تا تے پھر دس تو یارہ سال یا تیرہ سال دی عمر ہوئی تے داتا صاحب نے صرف بھی پڑھی نا بھی پڑھی علم القلام بھی پڑھیا سب کچھ پڑھن تو بعد داتا صاحب انج پڑھ دے سی کوئی آ بھی جان دا سی تے نظر اٹھا کے نہیں سی علے بچپنا ہے علے آو عزیز آنے گرامی داستے یا بارہ تیرہ سال دی عمر ہے یہ دے داتا صاحب علی اجویری محمود غزنوی دے مدری سے تلیم آسل پہ کر دینی تلیم آسل کر دیا کر دیا جڑا محمود غزنوی نے مدری صاحب بنایا سی او چل دیا چل دیا اپنے مدری سے کڑو گزر ہویا او دا دیل ہویا تے میں اپنے مدری سے جاما یہ دے محمود غزنوی جڑا مدری سے جگیا ہے یہ تے وے خیات جڑا او تونا مدری سے جن دا نا سفید داڑی آلے ریش مبارک داڑی ہے یہ دے سفید داڑی آلے بابا بیٹھی ہوئے نے جن نا دا نامے نامی اس میں گرامی ریزوان ہے او نا مدریستہ ناری دوانے یہ دے بیٹھی ہوئے نے پتا چلیا کہ محمود غزنوی آیا ہے آپ کھڑی ہو جاندے نے سارے تالے بیلم کھڑی ہو گیا نے تالے بیلم کھڑی ہو گیا نے یہ دے جڑا مدری سے ہوئی کھڑا یو گیا ہے یہ دے جڑا علی اجو میری ہے سر تھلے کیتا ہے یہ دے دیل پہ آپ پڑھ دا ہے یہ دے مدر آپ دے استاد نے آواز دیتی علی اجو میری علی اجو میری محمود غزنوی آیا ہے آپ نے نگاہ اٹھا کے نیوے کھیا آپ نے نگاہ اٹھا ہی نہیں یہ دے آپ دے استاد نے فرمایا علی اجو میری محمود غزنوی آ گیا ہے تیرا سال دی عمر علی اجو میری دی یہ دے جس ٹیم آواز آئی علی اجو میری سر تھلے کر کے یہ دے علم آسل کر رہے نہیں علم نویاد پہ کر دینے علم آسل کر رہے نہیں یہ دے بیکھیا نہیں محمود غزنوی دی نگاہی علی اجو میری تے پئی جڑی نور دیاں بارشاں علی اجو میری تے ہو رہیاں سانے او نا دی تاپ نہ لیا سکے نظرہ جو کا دی تیا نہیں فرمایے مدرس نو فرمایا اے ردوان انو کوج نہ یاکھو اے دے بچے تے مدرسیاں دی زینت بندے نے فرمایے نو کوج نہ کوجو میں بیکھ لیا میں نو پتا ہے تے او محمود غزنوی جن دی تلوار تو لوگ کم دے لیں ڈار جان دے نے ایک چھوٹا جیاں بچے جن دے سامنے سر بھوو گیا ہے کردن جو کھا لیے فرمایے اندے سینے ہی چو نور میں بے نا پیا اے داتا صاحبوں نے محمود وقدہ بادشاہ بھی آیا ہے تو نظر نہیں اٹھائے تو جس ٹیم آپ نے سارا علم اصل کر رہا پھر دیلِ خیال ہے ہنہ مرشدی تلاش واسطے لکڑا مرشدی او پیر اندے ہی ہووے جڑا آگے کیسے دا مرید ہووے جڑا آگے کیسے دا مرید ہووے جڑا آپ ہی مرید نہ ہووے تو اس کی مرید کرنے اسے کی مرید کرنے نہیں تے دادا صاحب نے علم اصل کرن تو بعد دیلِ خیال کیتا ان کیسے پیرے کامل دی ضرورت ہے کیسے پیرے کامل دی ضرورت ہے آپ نے سفر شروع کیتا کیونکہ میں شروع تو پیش کر رہا ہوں آگے دو انکرامت بھی سناوا دے ٹھیک ہے پہلے بے کیا کرو ولی بندہ کیوے ہوئے ہوئے آج دے ولیاں روکننی سوئے راتنو جمعہ دے سوئے ولی ولیو اندہ جڑا مغزور دی محبت تے کھو بکے تے پھر مرشدی تلاش جنے لکھ لینے سفر شروع کیتا ہے چل دیا چل دیا ملک شام آیا چل دیا چل دیا ملک شام آیا اے دے ملک شام دی ایک گار جن دانا بیت جن محمد بن خطلی رحمت اللہ لینے آپ پیٹھے نے آپ اللہ دی بادت کر رہنے اے دے داتا علی اجویری ویکھے آؤ پیر برا کاملے آپ دی خدمت چلے گہنے کچھ عرصہ گزارے آپ نے فرما میں نو بیت کر لاؤ اے دے جس ٹیم بیت ہوگی یہ بیت ہوگی اے دے جس ٹیم آپ نے پیر دی بیت کر لی اب الفضل محمد بن خطلی رحمت اللہ لے آپ دے پیر دانا بیت ہوگی یہ کچھ عرصہ پیر دے کول گزارے آئے اے دے پیر نے حکم فرمایا اے علی اجویری ان میں ارادہ کیتا ہے تے لاردی سرزمین تے بھیج دے وان کہ تے علی اجویری نے عرض کی تھی اے پیر کامل میرا دل نہیں کر دا میرا دل نہیں کر دا میکی میں جامہ پیر تو جدہ ہون تو دل نہیں کر دا آپ دے مرشد نے فرمایا جا اے علی اجویری تو چلا جا چلا جا چل دیا چل دیا لہور آئے اگے دروازہ بندے چوکی دار کھڑیا دروازہ بند ہوگا شام دا بکتو اگے دروازہ بندنے چل دیا چل دیا لہور آئے چوکی دار نو آکھیا مینو پیر نے گلیا میں لہور آیا مینو اندر تا خلون دے تو کہنے لگا نا نا ان دروازہ بند ہوگا سوپی دروازہ کھلے گا تی نو اندر بھیجیا جائے گا آپ نے چوکی دار نو تنگ لی کیتا آپ نے فرمای پہ لیا تی نو چوکی داری کر کے رات گزارنی یوں دیئے موسلمینو مسلحہ ڈاکے راب تے ذکرچ رات گزارنی یوں دیئے تی نو جاگ دیا چوکی رات چوکی داری کرنی یوں دیئے نا تی من مسلحہ بیچھا کے اللہ دے ذکرچ رات گزارنی یوں دیئے یہ دے رات گزری صبح دروازہ کھلے آتے اگے ایک جنادہ آ رہے ہیں جنادہ آ رہے ہیں تی علیہ جویری نے بیکھیا جنادہ آ رہے ہیں تی پھر دیلیں خیال کیتا کہ میرے پیر نے سچ فرمایا ہے جیڑے وہ پیر بائیس آنا اونا دھنا حسن زنجانی سی جیڑے پہلے ہوتے لاؤر مجووس سان نا تی دیلیں خیال کیتا کہ میری نگاہ ابتداد سی میرے پیر دی نگاہ انتہا تھے میرا پیر ویندہ پیاسی کہ ہون علی اجویری دی ضرورت ہے علی اجویری دی ضرورت سبائی آپ نے اوہ سنزنجان نیدہ ہوں نماد جنادہ پڑھائی جنادہ جنادہ پڑھان تو بعد راوی دے دریارے تھے دریائے راوی تھے دیرہ لائے دریائے راوی تھے دیرہ لائے سب تو پہلے داتا صاحب نے لہو ران دیا اللہ دے گھر نو تمہیر گیتا ہے کہ داتا صاحب علی اجویری جسٹم چلن لگے نا پیر کڑھو ایک داتا صاحب دا قدم اس گار دے مو تے وے دوسرا قدم دریائے راوی تھے دریائے دی چاہیی دا ہے میں نے اس دوں تیاب دا ہے غلام اٹھیا جندا نا آسب بن برخی آئے حضر سلیمان دی امت دا ایک ولی حرض کیتی ہے زور میں نو حکم دیوتے میں آنکھ جمکن تو پہلے تخت تو آڈیا قدمیچ لے کیا مانگا آپ نے فرما ٹھیک ہے لے کیا یہ دی حضر سلیمان نے آنکھ جمکی تے تخت سامنے تخت سامنے آگیا میں کیا حضر سلیمان دا امتی ہووے پچھلے نبیان دا امتی ہووے تے ولی ہووے آنکھ جبکن تو پہلے تخت بلکیس دا تحت حضر سلیمان دیا قدمہ ویچ لیا سکتا ہے پھر نبی دا غلام دادا سابی ایک قدم پوری کائنات لو سمیٹ سکتا ہے سارا اے کبیر سارا اے ریسال سارا اے حیدر سارا اے تحقیم لما اہل سنت آج دارے ختم نبو ایک قدم سارے فیصلے تیہ کر دیتے داتا ساب ہوں دیاں نور ڈیرہ لیاں سب تو پہلے مسجد تمیر کی تھی ساب تو پہلے مسجد تمیر کی تھی مسجدہ نو تمیر کرنا اے اللہ دے ولیاں دا کام میں مسجدہ دی رونک نو تباہ کرنا اے شتانہ دا کام میں گیڑا مسجد دی رونک اچھ حل چل مچائے سمجھنا نا ایمان آڑا نہیں ایس دورے لوگ مسجدہ تے بنا لے انہیں نے عباد نہیں کر دے ان گلی گلی اچھ مسجد بن گئی مسجد بنانے کوئی اچھکچاہٹ نہیں انہوں عباد بھی کرو نا صرف مسجد تو بنا لی شب برن میں اقبال بول کے آنڈا ہے مسجد تو بنا لی شب برن میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اس سے واسطے من پاک ہو جائے پھر بندہ نمازی بھی بن جانتا ہے آنڈیاں داتا صاحب نے مسجد بنائی انہوں تمیر کی تا مسجد امیر ہو گئی ہے خودگار آئے اٹھائیں آئے اٹھائیں آئے تے داتا صاحب مسجد امیری شروع کر دی تھی مسجد امیر ہو گئی داتا صاحب دی بار گئے چرز کر دنے علی اجویری اس مسجد تا میرا آپ ڈنگا ہے کعبہ دی طرف نہیں آپ نے فرمایا بیلی اس صبح گن لوئے گی ان صبح اعلان کر دی تا داتا صاحب نے علی اجویری نے اعلان کی تا صبح میرے مگر نماز پڑے آجے اے دن وخام آدھا کعبہ جڑا ہے اے میرا آپ ڈنگا ہے یا ستا ہے اے میرا آپ ڈنگا ہے یا ستا ہے آج دے مولویاں نوی ہار میرا آپ ڈنگا نظر رہو دے لیکن جی دن تیل ستا ہے ہو جائے وہ تو میرا بھی ستے نظر رہو دے لے جی اندر ملافقتیں بے ایمانی ہوئے اندر ہی رشتے لالچ ہوئے اندر بے ایمانی نل بغض بریا سینہ پھریا ہوئے کدھی تقریرہ دی سمجھ نہیں آئی نا ولیاں دی سمجھوں دی یہ جی دن اندر ساپ ہوئے پھر ولیاں دی بھی سمجھ لاک جان دی یہ پھر ولیاں دی بھی سمجھ لاک جان دی یہ کیوں کہ جنہ دا دل اللہ دی یاد نلتا رو جائے پھر ولیاں دے بھی بان جان دے نے دے سے واسطے داتا سامنے فرمائے صبح ساری آ جایا جے یہ دے صبح یوئی نماز دا وقت ہویا یہ دے سارے مولوی پیر جبیاں کو بیانے دستارہ تے جبیاں لے پیچھے نے آج بھی مولوی تراز کرنا لے اونگے جبیاں بھی اونگے دستارہ میں اونگیاں تاڑیاں میں اونگیاں میں کھیا جبیاں کو بیانچ ایمان نہیں ایمان نبی دی محبت دانائے اوہ جبیاں چی مان نہیں جے تاڑیاں چی مان نہیں ایمان دے ویچ داڑیے ایمان دے ویچ داڑیے جبا بھی پایا ہوئے کام ایک بھی چنگانہ ہوئے داڑی رکھی ہوئے کام ایک بھی چنگانہ ہوئے ہاتھیں تلوار ہوئے لوگاں نو ماریا جائے اپنے اپنوں صوفی آنکھیں اپنے اپنوں پیر آنکھیں پہلے دیل نو ساف کر پھر بلایا دہ ترجہ حاصل کرے گا یہ تیرا دیل ساف نہ ہویا جے نفسی امارہ دی مخالفت نہ کی تھی کدھی پیر نہیں بن سکتا اے دے صبح دا ٹیم ہویا اے دے دادا صاحب جماعت کروانہ لینے پچھے ساری جوپے کبیاں وارے کھڑے نے اے دے دادا صاحب نے سلام پھیری آئے ایک نگاہ اٹھائی آپ نے فرمائے بے لیو ہن زرہ ہن میرا والنگاہ مارو دادا صاحب نے ایک نگاہ اٹھائی ہے سارے ہجاب ختم ہو گئے نے کعبہ سامنے نظر آ گیا ہے ایک نگاہ اٹھائی کعبہ سامنے نظر آ گیا ہے تھے آپ نے آیت پڑی ان اللہ علا کلی شیئر قدیر فرمائے اللہ ہر شیئر قدر ایک نگاہ اٹھائی سارے ہنو اپنا مرید کر لے آئے تھے ہن پا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دے ان اقبال بولیا تھے مل کے گئے اقبال بنتو ہی اے ناوے کی گے اقبال نے داڑی نہیں رکھی تھے نو کی پتا ہوئے اقبال عاشقہ دا امام ہے اقبال عاشقہ دا امام ہے ایک کو لسی آڑا بھی واقعہ تو ساں سنے آن آئے فرمایا اقبال لسی لین گینے ہدار کی تے رات نو داتا صاحب خوابے چا گئے فرمایا اقبال نو آخ دے میں اندے نڑ ساڑا ہدار چھل دا رہند آئے ایتی ہو شخصیت مل کے کالا نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دے کی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے کی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے کی بڑی مہربانی ہزاروں کی تقدیر دے کی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے اے دے علی اجویری نے ڈیرہ لائیو یہ تھے بڑے بڑے لوگ کفر دے شرک دے فتوے لگانا لینے اے دے داتا صاحب نے لاہور دی سرزمین تے ڈیرہ لائیو آجونا گجرانویں مبارک دے ناما جڑے علی اجویری دے تر بار تے دو جدیاں سے بھی لالا بہلے آئی داتا دے ناں تے نظرانے لائے کے جانا لیا آجی آرہ تے بارہ تے گاں پکا کے اے داتا صاحب دے ناں تے بندنا لیا داتا صاحب دے ناں تے خراج کرنا لیا داتا صاحب ناں پیار کرنا لیا اے گجرانویں کلمہ پڑایا ہے میرے علی اجویری نے پڑایا ہے علی اجویری نے پڑایا ہے اے دیکھی میں گجر کی میں کلمہ پڑیا ہے آج گجروں تھے تو دیاں سبی لالا دے میں میں پوچھیا کیوں تو دیاں سبی لالا دیوں اوہ سا کیا سبی لالا نیا سبی لالا نیا اللہ اور ساڑھی اندر پر کتایا تا کر چھڑتا ہے میں کیا کی ہویا کہ داتا صاحب تو سا باقیاں سنیں میں کمپلیٹ تھوڑے جا ٹچ کرنا چاہنا ہاں اے دے داتا صاحب راوی تے دروا دے راوی تے دریاتے پیٹھے میں ایک مائی مٹھکا چکیا مٹھکا چک دیئے کوڑوں لنگن لگی علی اجویری نے فرمایا نیمائی کی دے دودھ لے کے جانیے اوہ ارز کر دیئے بابا ایتھے راجو جو کی رینڈا ہے ان دودھ دے نیاں اس فرمایا تسی کیوں دے نیاں ارز کر دیئے بابا ان دودھ نہ دے یہ ساڑھیاں گاماں تے بھینسا دیاں تھنائی چون دودھ نیوں دا خون لوں دا ہے آپ نے فرمایا مائی دودھ دینا تیرا کم ہے اگے دیئے دودھ دینا دودھ دینا نیمائی دودھ دینا تیرا کم ہے تیرے گھر نو رانگ لانا علی اجویری دا کم ہے فرمایا دودھ دے جا کچھ نہیں ہوں دا اساں کیا ٹھیک ہے بابا ان دودھ دے دیتا فرمایا اللہ تیرے چھے دودھ دے جور برکت دے ویدہ اوہ کار گئی نا تو توانو پتا ہے اینی خبر کوئی میڈیا نہیں پھلاندہ جنی خبر عورت پھلا دیں دی ایس وقت ہے عورت ایک نہ لگا لگ کرو تو پورے ملے نو پتا لگا لگ وہ آن دیئے میں تین دسنیاں آگاں نا دسی اوہ اگلی کو آن دیئے نا دسی بیڑا گرہ کو دو نوجندہ جن دن سارے ہاں دس دے دی تیسے واسطے پھر عورت ہوئے پھر گال نہ پھیلے تو اوہ مائی نے دسیاں رات ہوئی تے جس ٹائم اوہ دو دو دون لگیاں اے دے جس ٹائم مائی نے جس دو د دیتا ہے جس ٹائم دو دو دون لگیاں شام دا وقت ہویاں دو دو دون لگیاں نے ایک برتن بھی پورا ہو گیاں پھر میں دوسرا بھی لائیاتا کہ پاکار دے سارے برتن دو دن اللہ پھول لو جاندے نے آواز آئی آج تاتا نے دو دے فہار اتا کر چھتے آئے دو دے فہار اتا کر دیتے نے گل پھیل دی پھیل دے اس راجو جو کی کھڑ گئی ہے انہوں پتا چلیاں سا کیا کہوں نے جڑا میرا دو دو روک دائے وہ ٹیکس لیندہ سی دو دل لیندہ سی چل دیاں چل دیاں تاتا ساپ کو رایا کہنے لگا تاتا اٹھ کے چلا جاؤ علی اجویری اٹھ کے چلا جاؤ فرمائے راجو میں آیا ماں میں جانا لان نہیں میں جانا لان نہیں وہ سا کیا چلا جاؤ تو ٹور جاؤں آپ نے فرمائے میں خود نہیں آیا میرے پیر نے گھلیا ہے میں نہیں جا مانگا وہ سا کیا میرے کھڑ جادو ہے میں تنوہ گلا دے مانگا آپ نے دہرا کھینچیا فرمائے مریدو تو سی بھی بے جاؤ اے دیو اس کا دیا کہاں جلائیاں دلی اجویری نے ایک پھوک ماریاں ایک پھوک ماریاں میں آنکھیاں جڑائیلی اجویری دنیا نو دی اگنو بجا سکتا ہے وہ اپنے ام اپنے مریدی اور نالی اگنو بھی بجا سکتا ہے داتا صاحب نے ایک پھوک مارے آگ ختم تو سکھ ہے کم نہیں چلدا پہ پھر ہواے چڑنا شروع کر دیتا اے دی ہواے چڑدا ہے داتا صاحب دیاں لکڑیاں دیاں کھڑا ماں پہیاں نے یہ دے داتا صاحب نے فرمایا جتیاں نو اشارہ کی تا جتیو اٹھو یہ دے کھڑا ماں اٹھیاں تے راجو جو گی دے سیرے چھ پہیاں یہ تے ایک سوال کرنا ماں ایک سیر تے داتا صاحب نے آتے کتاب پھڑیئے دوسرے ہاتھے لٹر پھڑے آئے ایسے واسطے جڑا کتابنا نامنے داتا دے لٹروں نمان آسک دے آج کال مولوی پورا ہوئے نا تے کوئی کھڑون نہیں دیندہ ایسے واسطے ہیں نا ناڑ کوئی لٹر بھی ہونا چاہیے دا ہے تو عزیز آنے گرامی داتا صاحب دے نہ لہن اٹھے اس راجو جو گی دے سیرے چھ پہنے تھلی آیا داتا صاحب دیاں جتیاں جوئے کمالے جنو تے جاندہ جتیاں بجدیاں نے تھلی آن دائے جتیاں روک جاندیاں نے جتیاں روک جاندیاں نے ایدے داتا صاحب دے قدمہ بے چٹ گیا عرض کرتا ہے حضور میں نو مافی دے دے تیرا دم او تھے چال سکتا ہے جتے ساڑے جادوان تے منتران دیاں انتہام آئے ہو جاندیاں نے او تھے یہ لی اجویری تیرے فیضان دیاں ابتدامہ ہو جاندیاں جتے ساڑیاں اتنا ہو جاندیاں نے اتھے تیری ابتدامہ ہو جاندیاں تو سارے مسلمان ہو گئے تھے خدا دی قسمیں آج بھی داتا صاحب دے مزارتے جاکے آدری لگوان آ لیاں اسی کیوں جانے ہیں پاک پتندہ شہزادہ خاجہ فریدو دی آپ بھی داتا صاحب دے مزارتے آدری دیندے سن جس ٹیمپ داتا صاحب دا مزار قریب ہوندہ سینہ آپ ایک لمبا سانس پر دے سن لمبا سانس پر دے سن مریدہ نے عرض کیتی حضور داتا صاحب دی نگری تے آ جاندو پھر لمبا سا کیوں پر دے ہو آپ نے فرمایا بیلیو جس ٹیم میں داتا دی نگری تے ہونا میں نے اتھو جنت دی کشبوں ہوندی ہے میں نے جنت دی کشبوں ہوندی ہے پھر جس ٹیمپ مزار قریب آ جاندہ سی آپ گھٹنے آدے بل چل دے سن لوگاں نے سوال کیتا تسی گھٹنے آدے بل کیوں چل دے ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ دے انوار دے تجنی یاد دی بارش ہو رہی کہ میرا قدم او تھے نہ آ جائے تو عزیدہ نگرامی اللہ دے ولیا دا بیتری کا رہے داتا صاحب دی بار گیا چادری دے اندھے رہے میں کہ پاک پتندہ شہزادہ حاضری دے سکتا ہے پھر تو تے میں کیوں نہیں دے سکتے پھر ہوردن قریب لے جانا شرق پر شزی شرق پر شریف تے آدری دین آ رہے ہیں آدری دین دے دین لگے ہیں راست دے داتا صاحب دے بیدارچ پاستو اترے نال مرید اے دے شرق مشہر شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ شرق پر شزی شریف دا تاجدار میاں محمد شیر محمد آفر موندنے پاستو اترے نے اے دے نال مرید نے داتا صاحب دے بیدارچ جان لگے ہیں چل دیاں چل دیاں ایک بابا سامنے آیا جڑے چٹی داڑی آڑے سفید کپڑے پائے نے ساوا چھوڑا لیا ہے اے دے جس ٹیم بابے نڑ گفتگو ہوئی شیر محمد دی گفتگو ہوئی ہے شرق پر شریف دے شیر میاں شیر محمد اس بابے نے گفتگو کی تھی شیر محمد نے اس بابے نے گفتگو کی تھی آپ نے مریدانو فرمایا مریدوں ہونہ واپس چلیئے مریدانی ارزگیتی ہے دور ہونہ داتا صاحب دا میدار سامنے آگیا ہے جڑا حاضری دے لیئے آپ نے فرمای پیلیوں تالوں کی بتائے چندے میں ملاقات ہوئی ہے اے ای تاتا یلی اجوری ہے فرمائے جنن زیارت جنن دیو یہ جنن بذرگان دی فرمائے اوہی داتا صاحب صاحب میں انہوں نے گفتگو کی تھی وہ چلے گئے اور میں واپس ہوں بایا داتا صاحب انہوں نے کھنواس دے شیر محمدیہ کھونا ضروری ہے ہر بندہ نہیں ویک سکتا تیسے واسدے خدا دی قسمیں داتا صاحب دے مدارت لکھے آئے اوپر لکھے آئے جڑے جان دے نہیں انہوں نے کڑو کچھ ہوگا کی لکھے گنج پکشے فیضی عالم مزی حرے نور خدا ملکے گھر گھر جی پکشے فیضی عالم مزی حرے نور خدا کی سارا پیر کام کاملارا بڑی میربانی داتا صاحب دے مدارتا نقشہ سامنے راکھے داتا دا وسیلہ دے لو علیہ جویری دا وسیلہ دے کے انہوں نے ملکے کہلے داتا صاحب دے نامتے نظرانے دینہ لیا انہوں نے خموش نہ روی جنا ملکے کہلے داتا سندا ہے نالے بیندہ ہے آج میرا یقیندہ ہے انوار سانگلا یلدی انوار مطینہ مسجد چونہ لیا میرا داتا بیندہ ہے میرا داتا سندا ہے علیہ جویری سندا ہے درہ ملکے کہلے گھن جی بخشے فیضی عالم مزید ہرے نورے خدا ناؤ کی سارا پیر کامل کامل آرہ پیرانگا پیر پیر غوث عبدالقادر جیلانی حسنی والہ حسینی آپ غوث پاک فرماؤں دے اگر میرے زمانے سے دادا سا بندے اگر میرے زمانے سے آر کی آر بھی شریف داؤ ختم دلوانا لیا ذرا غور کری غمائل فرمایا عبدالقادر جیلانی حسنی والہ حسینی آپ فرماؤں دے نے میرے زمانے سے اگر دادا سا بندے اوہ میں عبدالقادر دادا دے ہاتھ دے بیعت کر لینی زی میں دادا دے ہاتھ سے بیعت کرنی زی ساڑے نو سو سال ہو گئے نے ساڑے نو سو سال دادا سا بلوں ہو گئے نے چار سو ہجری اندر دادا سا پیدا یوں نے چار سو پیٹھ ہجری اندر دادا دا بھی سال ہویا ہے علی اجویری دا بھی سال ہویا ہے فرماؤں ساڑے نو سو سال اوہ میں عبدالقادر جڑا جاندہ ہے انہوں پوچھ کے وے اپنیاں نوہی نواز دا ہے جڑا غیرہ جاندہ ہے انہوں نوہی روٹی کھلا کے گھل دا ہے یہ تھے اپنیاں نوہی نواز دا ہے تے موہینو دین جس تھی اج میری بھی چل دیاں چل دیاں یا آپ دے آستانے تے آئے نے ایک نہیں تے چالی دن چلا کٹیا ہے آج بھی وہ چلے گالی اجویری دی بارگاہ اندر موہینو دین دی نظر آئے گی چالی دن چلا کٹن تو باگ اور نہ نوی آکھیا گند بکشے فیر مزیر ہرے نو او رے خدا جڑا دادا سابد مدار تے اے شیر لکھے نے اے موہینو دین جس تھی نے لکھے نے اے موہینو دین جس تھی اج میری نے لکھے نے دراں مل کے گیل ہے علی اجویری دی بارگاہ چھا موہینو دین دی بارگاہ چھا بھی تیری آزری ہو جائے گی دراں مل کے گیل ہے جی بکشے فیض عالم مزیر ہرے نور خدا نا کی سارا پیر کام کام ملارا فرمان دینے کے جڑا ولی خاجہ صاف دبو ہے تے آ جاندہ زینہ ملوں ابراک ملیں 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 بس مل ہیں ملیں